بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد الدرس الثالث صفحہ نمبر 51 الدرس الثالث التدریبات الكتابیت تحریری مشقہ ہیں یہ جو سبق ہم کل پڑھے ہیں اسی میں سے کچھ مشقہ ہیں کہتے ہیں اِمْ لَئِ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَةِ الْمُنَاصَبَةِ مِنَ الْقَائِمَةِ خانے سے مناسب لفظ کے ذریعے خالی جگہ کو پر کریں اس میں پانچ ہیں ایک جو ہے ایک پر کرے گا ایک طالب ایک خالی جگہ صفحہ نمبر 51 چلیے نمبر ایک کون ہے قائمہ میں خانے میں الفاظ دیئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ کو پور کرنا ہے صفحہ نمبر 51 پہلا جملہ ہے اتمنہ ان بالکعبتی اتمنہ ان بالکعبتی اتمنہ اس سے پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں اس سبق سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا ہے اتمنہ کا لفظ اتمنہ اتمنہ ارزو کرنا اتمنہ ان اتوف بالکعبتی اتمنہ ان اتوف بالکعبتی میں قعبہ کے تواف کرنے کی تمنہ کرتا ہوں چاہت رکھتا ہوں دوسرا جملہ ہے یہ ترکیب علا طلاب والی یہ ترکیب ہم اس سے پہلے والے سبق میں پڑھے ہیں علا طلابی یعنی طلبہ پر لازم ہے طلبہ پر لازم ہے ان یدخل الفصلہ کیوں کلاس میں داخل ہو جائیں اس کے بعد ہے ان اللہ ستنجح انشاءاللہ انشاءاللہ ستنجح ستنجح کا مطلب کامیابی کامیاب ہو جائیں گے چوتھا جملہ ہے لِأَمْرِ اللَّهِ کھالی جگہ ہے اور لفظ ہے لِأَمْرِ اللَّهِ استجبتُ جسا ہم نے ابراہیم اور اسمائیل علیہ السلام کے واقعے میں اس لفظ کو کئی بار پڑھا استجابہ قبول کر لینا استجبتُ لِأَمْرِ اللَّهِ میں نے اللہ کے حکموں کو قبول کیا پانچوہ جملہ ہے طاف الحج حاج طوافہ طاف الحاج طوافل افاوہ کی حاجی نے طوافہ افاوہ کیا حج کرنے والے نے طوافہ افاوہ کیا اب نیچے ہے رتبالکلمات الفاظ ہیں ان کو ترتیب دینا ہے لِتُقَوِّنَا مِنْ كُلِّ سَطْرٍ جُمْلَةً مُفیدًا تاکہ ہر لائن سے ایک مفید جملہ کام آنے والا جملہ بنا سکیں تو ایک ایک جملے کو ایک ایک بندہ بنائے پہلا ہے انتا حل الٰ ظاہبن السوق کون بنائے گا حل انتا ظاہبن الٰ سوقی حل انتا ظاہبن الٰ سوقی حل استفہامیہ ہے پہلے رہتا ہے وہ حل انتا ظاہبن الٰ سوقی کیا تم بازار جا رہے ہو دوسرا جملہ ہے کون بنائے گا دوسرا جملہ یأتی عبادت الاضحا بعد یأتی عید الحج بنائیں مصطفیہ بہترین منتاز عید الاضحا یأتی بعد عبادت الحج عید الاضحا عید الاضحا یأتی عید الاضحا آتی ہے بعد عبادت الحج عبادت حج کے بعد حج کی عبادت کے بعد تیسرا جملہ کون بنائے گا تلبسو الملابس یا حاضی لما بنی نانیش اور کون ہے تیسرا جملہ بہترین یا بنائیہ چاہاں بانے گا یا بنیہ لیم تلبسو حاضح الملابس لیم تلبسو حاضح الملابس یا بنیہ لیم تلبسو حاضح الملابس یا ہم اس کو پہلے کر لیں لیم تلبسو حاضح الملابس یا بنیہ یا بنیہ شروع میں بھی کر سکتے ہیں اور آخر میں بھی کر سکتے ہیں چلیں جملہ نمبر چار کون مرتب کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ملکا وہوہ ضبحا عظیما ارسلا یمسکو کسی لفظ کا معنی نہ معلوم ہو تو پوچھ کے بنا سکتے ہیں پکڑنا اٹھائے رکھنا پکڑے رکھنا زہن ہاں زہن ہاں بولیے ہاں تر standard جنسی کو ملکا آرسلا اللہ سبحانہ وتعالی ملکا سیم جملہ ہم پڑھے ہیں پیچھے سببق میں ارسل اللہ سبحانہ وتعالی ملکا وہو يمسکو زبہا عظیما اللہ نے فرشتے کو بھیجا اس حال میں کہ وہ جو ہے وہ ہوا حالیہ وہ ہوا حالیہ ہے وہ لگیتی دیتا ہے وہ ہوا اس حال میں کہ وہ جو ہے يمسکو زبہا عظیما چلیں آگے کہتے ہیں قوین جمالا مستعینا بالکلمات الاتیا کہ آنے والے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان کی مدد سے آپ جملہ بنائیے پانچ جملے بنانے ہیں پہلا الحج اور اسی میں ساتھ میں لفظ المبرور کسی لفظ کا مانا پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں آپ پہلا کیا بولے تھے سلام نے کام دیتا ہے سلام نے کام دیتا ہے سلام نے کام دیتا ہے اچھا وہ جو بدلے کے معنی میں عربی میں سلام تو جوڑنے کے معنی میں آتا ہے تو الحج المبرور لئیس اللہ جزاؤن اللہ الجنہ یا اجر الحج المبرور دوسرا ہے الحجو ارکانن ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے اور ارکان الحجی اربعہ جس طرح کیسے بھی بنا سکتے ہیں بہترین تو بہتر الحجو من ارکان الاسلام یہ ترتیب صحیح ہو جا رہی ہے کہ حج و ارکان جو ترتیب ہے اسے اعتبار سے اس کے بعد عید الاضحا اس کا جملہ بنانا ہے عید الاضحا ان دونوں لفظوں کا استعمال کر کے جملہ بنانا بولی بولی صحیح صحیح عید الاضحا یأتی بعد الحج طریق پانچوا ہے استجابہ ایضا استجابہ ایضا استجابہ ایضا استجابہ قبول کرنا ایضا ایضا مانے بھی استجابہ چلے ہنٹ دیتا ہوں وہی اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کا واقعہ اسی کے اندر سے استجابہ ایبراہیم و اسماعیل استجابہ نہیں پہلا جو آپ نے کہو سیئے استجابہ ابراہیم و اسماعیل ایضا یہ اتنا کافی ہے لیکن اگر آگے لی امر اللہ لگاتے تو مفہوم پورا ہو جاتا ہے استجابہ ابراہیم و اسماعیل ایضا لی امر اللہ استجاب اللہ دعا ابراہیم ایضا ایضا اللہ نے قبول کیا ایضا ٹھیک ہو استجاب اللہ لی دعا ابراہیم ایضا اور کیا ہو ہاں ایضا نہیں آ پائے گا اس میں اللہ نے بھی قبول کیا اور ایضا 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 ہاں ایضا ایضا فترین ممتاز پاتو فدا زبحن فدى اللہ زبحن عظیم لیکن فضا اللہ اسماعیلہ بزرحین عظیم فضا میں جو معنی ہے بچانے کا ہے بزرحین عظیم تو بدلے میں کس کو بچایا اس کے بدلے میں جیسے وہ فضائی ناہو فضائی ناہو نا فائل ہو گیا مفول بزرحین عظیم اللہ نے بطور فدیہ زبی عظیم کو اسماعیل کے بدلے دیا اس کے بعد ہے یہ پورا پورا جملہ ہے ان جملوں کو ترتیب دینا ہے تاکہ وہ قصہ واقعہ جو ہے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کا وہ مرتب ہو جائے پورا تو اب غور کیجئے اول سے لے کے آخر تک پہلا سے لے کے ساتھ میں تک کہ کون سا جملہ کسی لفظ کا مانت نہ معلوم ہو تو پوچھیں ہر کوئی اپنے اپنے ذہن میں بنائے پہلے ہر کوئی غور کر لے دماغ میں مرتب کرو ملتابے جم保یکم نیک شکنی موسیقی چلیں پہلا جمعہ کیا ہوگا پہلا جمعہ ہے امراللہ سبحانہ وتعالی ابراہیم علیہ السلام بزبح ابنہ الوحید کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کو ضب کرنے کا حکم دیا دوسرا جملہ استجابہ ابراہیم لعمر اللہ و اخبر ابنہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم کو قبول کیا اور اپنے بیٹے کو خبر دی تیسرا جملہ جب بیٹے کو خبر دی تو بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمرو ستجدنے انشاءاللہ من الصابرین کہ ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چوتھا نمبر جو ہوگا وہ کیا ہوگا ساتھا جو ہے وہ چوتھا ہے کہ ذہب ابراہیم و ببن ہی کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے بعیدن دور گئے لیز باوتا کی زبہ کریں یہ چوتھا ہوگیا پانچوہ جملہ کیا بنے گا تو پانچوہ جو ہے وہ پہلا بنے گا پہلا پانچوہ بنے گا کہ جب انہوں نے یعنی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا پہلا کون سا رہے گا پہلا کون سا پہلا آئے گا پہلا کیا آئے گا سکس آئے گا کیا ہے دانش پڑو وہ کانل ملکو یوم سکو بکب شن عظیمین بکب شن عظیمین کی فرشتہ ایک بڑا مینڈے بڑے مینڈے کو تھامے ہوئے تھا پکڑے ہوئے تھا بڑا ہوئی نہیں بڑا اور جیسا کی کل کے درس میں بات آئی تھی اسے پہلے کبشے سے مطلب جو ہے ثابت نہیں ہے صحیح روایت میں کسی اس کے بعد آخری اور ساتھوہ جملہ کیا بنے گا زباہ ابراہیم ذالکال کبشہ بدلا من ابنہی بدلا من ابنہی من ابنہی ٹھیک ہے تو اب ترتیب دیں گے تو پہلا کون سا رہے گا کس نمبر کا پہلا ہوگا پاچوہ نمبر پہلا ہے پاچوہ نمبر کیا ہے پہلا ہے عمر اللہ سبحانہ وتعالی ابراہیم علیہ السلام بزبح ابنہی الوحیت دوسرا نمبر کیا ہے تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ دوسرا بنے گا استجابہ ابراہیم لی امر اللہ و اخبر ابنہو اس کے بعد تیسرا نمبر کون سا بنے گا دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ تیسرا بنے گا قال الابن چلیں اب چوتھا کون سا بنے گا ساتھا جو ہے وہ چوتھا بنے گا پاچوہ کون سا بنے گا پہلا جو ہے اندما اراد زبحہو ارسل اللہ سبحانہ وتعالی ملکا اس کے بعد چھٹا کال الملکو یمسکو بکبش عظیم ساتھا توتھا بنے گا زبح ابراہیم ذالک کال کبش بدلن مینی برہی تو یہاں جو چھٹے نمبر پہ ہے وہ چھٹا ہی بنے گا چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ ترتیب میں چھٹے نمبر پہ ہی آ رہا ہے ٹھیک آگے چلیں چھٹا یونیٹ الدرس الأول السفر الحوار احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلال وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد سمعت سمعت انکا مسافر انکا مسافر اسحیح هذا بلال نعم انا مسافر يوم السبت انشاءاللہ احمد احمد الى این تسافر بلال الى باکستان احمد احجزت بلال نعم حجزت واشتریت التذکرات حجزت واشتریت دونوں میں فرق سمجھے بوکنگ کرنا دونوں میں فرق ہے کی نہیں تو نہیں تو ایک بوکنگ کرنا اور ایک خریدنا فرق ہے فلائٹ میں ٹکٹےوں کا کیا سستم ہے کہ آدمی بوک کر لیتا ہے آدمی بوک کر لیتا ہے دو چار دن بعد بھی اس کو پیمنٹ کرتا ہے تو ایسا ہوتا نا اولڈ پہ رکھتے نا احمد احجزت تأشیرات الخروج والعودتی وآخذت تأشیرات الخروج والعودتی بلال نعم وکذلك تأشیرات الدخول لباکستان احمد احمد اللہ احمد رافقت السلامت الحل والترحال بلال جزاک اللہ خیرن چلیں اب آپ میں سے ایک ایک دو دو جملے پڑھیں اس کے بعد دو لوگوں کو احمد اور بلال بنائیں گے بلال احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته بلال وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاته احمد سمیعت انکا سمیعت انکا مسافر اسعیه هذا نعم انا مسافر يوم السبت انشاءاللہ حقیقون چلیں آگے احمد احمد الى این تسافر الى این تسافر بلال الى باکستان الى باکستان احمد احجست بلال نعم حجست lett نعم الخزار تأشیرہ احمد متا موعد الرحلتی متا موعد الرحلتی بیلال بیلال تقلئت طائرت الساعة الواحدة ظهران انشاءاللہ احمد رافقت کسلامت رافقت کسلامت رافقت کسلامت بالحل والترحال بیلال جزاک اللہ خیرا اب اس کا مفہوم دیکھئے کہیں پر سمیتو انکا مسافر میں نے سنا کہ تم سفر کر رہے ہو کیا یہ صحیح خبر نعم مطلب اسے مطلب 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 اسے مطلب انا مسافرون یوم السبت انا مسافرون میں سفر کرنے والا ہوں یوم السبت سنیچر کے دن انشاءاللہ الہ این تسافر کہاں کا سفر الہ پاکستان احجستا بوکنگ کر لیے نعم حجستو وشترائیتو التذکرہ بوکنگ کر لیا اور ٹکڑ بھی خرید لیا احمد نکلنے اور واپس آنے کا ویزہ لے لیا ہے مطلب ایک ہی ویزے میں مالی جی دونوں ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایکزٹ کے لیے کہ آپ ایکزٹ کر دو چلو واپس نہیں آ سکتے اور ایک ہوتا ہے ایکزٹ اور ریٹن دونوں رہتا ہے ایک ہوتا ہے بلال نعم وکذالک تأشیرت دخولی لپاکستان یعنی کہہ رہے ہیں کہ اخستا تأشیرت الخروج والعودہ نکلنے اور واپس آنے کا ویزہ لے لیے تو جواب دے نعم ہاں وکذالک اور اسی طرح تأشیرت دخولی لپاکستان پاکستان میں داخل ہونے کا بھی ویزہ لے لیا ہاں وہ الگ ہے وہ تو سعودی سے نکل رہے ہیں پھر واپس آنا اس کا پھر دوسرے کسی ملک جا رہے تو وہاں کا ویزہ بچ ہے احمد متا موعد الرحلہ کیا مطلب وہ متا موعد الرحلہ نہیں موعد الرحلہ فلائٹ کا وقت کیا ہے سفر کا وقت کیا ہے سفر ایسی ملک جا رہے ہیں ایسی ملک جا رہے ہیں ٹکل ایسی ملک جا رہے ہیں دوپیر میں ایک بجے اڈان بھرے گی جہاز دو ہے دوپیر میں ایک بجے اڈان بھرے گی انشاءاللہ رافقت کا سلامت فی الحل والترحال سفر اور حضر حل والترحال حضر اور سفر میں سلامتی تمہارے ساتھ رہے رافقت کا رافقت کا لفظ ہے رافق رافق رفیق ہونا ساتھی ہونا رافق یہ لفظ ہے اور تا جو ہے وہ تصمیم ونس والی تا ہے رافقت اور کاف جو ہے حضر کہا رافقت کا السلامت یہ فائل ہے رافقت کا سلامت حل اقامت حضر اور رحل سفر جزاک اللہ خیر کوئی بننا چاہے گا احمد اور بلال ہاں جعل اللہ خور لگتے ہیں ایک احمد بنے اور دوسرے بلال چلو احمد اور بلال سلام علیکم ہاں تھوڑا سا ادھر شاید وہ لوگ آن لائن والے پریشان ہوں گے یہ دے دوں چلیں ہاں واپس شروع اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سعیتو انکا مسافر السحیب حادث نعم انا مسافر یوم السبت انشاءاللہ الی این تسافر الی ابا جبتان احجزت نعم احجزت واشتریت التذکر احجزت تأشیر تلوج ولا اودتی نعم وکذالک تأشیر تدخول لباکستان مطاع موعد الرحل موعد الرحل موعد الرحل تقلئ تائر تساعة الواحد تظہر انشاءاللہ تعالی رفقت سلامت في الحل والترحال جزاق اللہ خیر ماشاءاللہ ممتاز رفقت السلامت بالحل والترحال آگے چلیں تدریبات تدریبات عجب عن الاسئلت الاتیت اجابتا کاملا سوالوں کے مکمل جواب دیں الى این يسافر بلال الى این يسافر بلال الى پاکستان احجزا بلال لسفر نعم بلال احجزا احجزا بلال لسفر حجزتا کیوں بول رہا ہے آپ السوال میں دیکینا احجزا بلال لسفر نعم حجزا بلال لسفر حجزا بلال لسفر متا تقلئ الطائرت تقلئ الطائرت الساعة الواحدة ظهران الساعة الواحدة ظهران چوتا سوال احجزا بلال تأشیرات دفول لباکستان نعم اخذا بلال لسفر نعم اخذا بلال تأشیرات دفول لباکستان تعمل یہ غور کرنے کی چیز ہے غور کریں انہ اور انتا انہ اور انتا کو جب ملائیں گے تو کیا بنے گا انکا انہ اور انتی کو جب ملائیں گے تو کیا بنے گا انکی اور انہ اور ہیا کو جو مونس کے لئے ہے غائب ملائیں گے تو کیا بنے گا انہ اور انہ اور ہوا جو مذکر کے لئے ہے تو کیا بنے گا انہو انہ اور ہم جو جمع مذکر کے لئے کیا بنے گا انہم انہ اور ہنہ جو جمع مونس کے لئے کیا بنے گا انہ ہنہ ٹھیک یہ حاضر ہیں باقی سب غائب ہیں اور وہ انکم انکنہ ہو جائے گا کہتے ہیں استبدل کما فی المثال کہ جیسا آپ نے دیکھا یہ آگے اسی کی مشک ہے تو جیسا یہ یہاں دیا انتا مسافرون اور اسی میں جب انہ داخل کر رہے ہیں سمعت انکا مسافرون انتا مسافر سے کیا ہوا انکا مسافر انتا انہ اور انتا کو جوڑے کیا بن گیا انکا اب آگے ہے اب یہ نہیں انکا کاف جو ہے واحد کے لئے واحد حاضر تو انہ داخل کرنا ہے ابھی جیسے ہم وہاں داخل کر کے مثالوں میں اب یہاں دیکھا انہ کو داخل کریں گے یہاں پر سمعتو کیا بنے گا ہیا مسافرون کیا بنے گا انہ کیا بنے گا انہا انہا ہیا ہے ہیا غائب ہے انہا کیا بنے گا ہیا سے انہا پلس ہیا برابر انہا سمعتو انہا مسافرون دوسر ہوا ہے تو انہا اور ہوا کیا بنے گا انہو ہم ہے اور انہا ہے تو کیا بنے گا انہا اور ہم انہا ہم انہا ہم مسافرون اور ہنہا ہے اور مسافرات ہے ہنہ کیسے انہا 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 اور اسی طریقے سے کم ہے اور مسافرون ہیں انہا کم انہا کم کم نہیں انتم رہے گا انتم رہے گا اور مسافروں تو کیا بنے گا انکم اور انتنہ رہے گا انکنہ مسافرات ٹھیک ہے تو انتا ہے تو انکا انتی ہے تو انکی ہیا ہے تو انہا اور ہوا ہے تو انہو اور ہم ہے تو انہم ہنہ ہے ہنہ ہے تو انہنہ وہاں پہ انہ کا سمیٹا انہ کا سمیٹا ہے انہ کا سمیٹا ہے انہ کا سمیٹا ہے الگ الگ کرنا ہے تو انہ اور انتا ہوا ہے تو نہیں اس طرح استعمال نہیں ہوتا انہ انتا ایک ساتھ وڑی استعمال ہوتا ہے یہ انہ اور کا جب انتا کی ضمیر ہمیں معلوم ہوئی ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ انتا مطلب جو ہے تم ہوتا ہے تو ہوتا سنگل کے لئے اور حاضر کے لئے استعمال ہوتا ہے تو جب ہم اس کو انہ کے ساتھ وہی استعمال کرنا رہے گا تو ہم کیا استعمال کریں گے تو وہ ہاں سکھا ہے کہ انہ کے ساتھ انتا کی جگہ کا استعمال کرنا ہے انہ کا جو کا ہے کاف جو ہے وہ انتا کے معنی میں انہ کا وہی ہے تو ہوا ہے ہاں بے شک کی سمیتو انہ کا میں نے سنا کی کہیں کہیں بے شک کرتے ہیں کہیں کی کرتے جملے کو جو ہے بنانے کے ساتھ سے شک کر رہا ہے آگے کہتے ہیں اب جیسے یہ جو ضمیر ہے ہوا ہما اب ہما ہے تو ہما کو جب انہ سے جوڑیں گے تو کیا بنے گا انہ ہما اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں اب ہو گیا ہنہ تو انہ ہنہ ہو گیا اور کم ہوا تو انہ کم ہوا کنہ ہوا تو انہ کنہ ہوا تو یہ جو اتنی ضمیریں ہیں سب کو جب جوڑیں گے تو اس کے ساتھ یہ ہی بنے گا جیسے مثال کے طور پر ہوا ہما ہم مذکر غائب پہ ہو گئے ہوا ہما ہم ہوا سے بنے گا انہ ہو ہما سے بنے گا انہ ہما ہم سے بنے گا انہ ہم اور مونس کا ہیا ہما ہن ہنہ انہا انہ ہما انہ ہنہ پھر اس کے بعد انتا انتما انتوم انتا کا کیا بنے گا انہ کا انتا انتا انہ کا انتما کا انہ کمہ اور انتن کا انکم اور مورنس کا ہو گیا انتی انتما انتنہ انکی انکما اور انکنہ یہ ہو گیا اس کے بعد انا نحنو انا نحنو انی نی انی انی یہ انہ ہے نا انی اور انہ انی انہ اب انی انہ جیسے ہم کہتے ہیں اس میں اننا اور اننی بھی کہتے ہیں ایک لغت وہ انہ ایک دوسرا لفظ ہے انہ مانے بے شک بے شک بول رہے ہیں اپنا وہ اصل لفظ انہ تو انہ انہ بھی کہتے ہیں ہم اس کو اور انہ نہیں بھی کہتے ہیں ایک نون کبھی کم کر کے بھی کہتے ہیں ایک نون بڑھا کر بھی کہتے ہیں جیسے جہاں پر ہم انگلیش میں that استعمال کرتے ہیں کہ that کیا ہوتا کہ وہیں اسی کے معنی استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اسی جملے کے حساب سے سمیتو انکا مسافروں میں نے سنا کی آگے کہتے ہیں عبارت کو جوڑنا ہے ایک دوسرے سے پہلا ہے کون بتائے گا دوسرے میں سے جوازات پاسپورٹ اور تاشیرہ ویزے کی آفیس ہوتی ہے وہاں ٹکٹ نہیں ملتا وہاں بھی ٹکٹ نہیں ملتا جوازات میں پاسپورٹ اور ویزے کا کام ہوتا ہے جوازات میں پاسپورٹ اور جوازات میں پاسپورٹ اور سمیتو انکا مسافروں تائمیں بات کر دے گا وہ سوا سوا لے گا جملا صحیح ہو سکتا لیکن جوڑی نہیں بنے گی جوازات میں پاسپورٹ اور سمیتو انکا مسافروں صحیح ہے صحیح بول رہے ہیں ممکتب الخطوط السعودیہ ممکتب الخطوط السعودیہ یہاں سے ٹکٹ خرید ہے سعودی فضائی کمپنی آفیس سے خطوط سعودیہ خطوط یعنی خط راستہ جو فضائی راستہ ہوتا وہ مراد ہے عربی میں اس کو خط تھوڑی بولتے ہیں آپ اردو والا خط لے کے عربی بنا رہے ہیں سعودی ارلائنس سعودی ارلائنس کے آفیس سے وہی مراد ہے سعودی ارلائنس آفیس سے اشتریتو تذکرہ من مکتب الخطوط السعودیہ چلیں خطوط ایکسیٹلی کیا آپ اس کے لئے ترکے معنی خطوط مانا خطر اور راستے جو ہوتے ہیں لکیر ہوتے ہیں سعودی ارلائنس سعودی ارلائنس چلیں دوسرا اخستو تأشیرت الدخول اخستو تأشیرت الدخول تاخیل ہونے کا ویزہ لیا میں نے آمن سفارت پاکستان پاکستانی سفارت خانے سے ان سفارت پاکستانا چلیں تیسرا ہے اخستو تأشیرت القروج والعودتی ممکتب الجوازات ممکتب الجوازات یہ ویزہ پاسلورڈ آفیس سے پانچوہ ہے چوتھا ہے اقلاعات الطائرتو اقلاع وہی تقلیوں سے ہے یہ بابی فال یعنی جہاز نے اڑان بری اقلاعات الطائرتو اقلاعات الطائرتو اقلاعات الطائرتو الساعت العاشرت صباحا یہ جہاز نے صبح دس بجے اڑان بری اس کے بعد آخری ہے حجزتو فی الرحلتی حجزتو فی الرحلتی حجزتو فی الرحلتی الظاہیبتی الہ باکستانا ہاں الرحلہ الظاہیبہ الرحلہ سواری یعنی مراد جہاز ہے پاکستان جانے والے جہاز میں میں نے بوکنگ کر لی ہے ٹھیک ہے آخری ہے اجر الحوارہ معجاری کا کماف المثال اپنے پڑوسی سے یہ گفتگو کرنی ہے ہر کسی کو اور اس میں ایک جگہ جو ہے تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی بولنا ہے نیچے دیکھیں گے تقلیو الطائرتو الساعتا والے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں چلیں ایک ایک دونوں ایک ایک منٹ میں کر لیں گفتگو ہے چلیں موسیقی اب اس میں گفتگو ہے دو طالب ہیں طالب ثانی طالب اول کا سوال جواب ملتا ہے نعم حجستو پھر سوال ہوتا ہے مطر رحلہ اگر لے لیو بکنگ کر لیو مطر رحلہ سواری کب ہے وقت کب ہے اس کا وہ جواب دیتا ہے کی جہاز اُڑھان برے گی کچھ بھی جواب دے دیں پھر دعا دیتا ہے را فقط کس سلاما را فقط کس سلاما بالحل والترحال کی حضر اور سفر میں سلامتی آپ کے ساتھ رہیں اور وہ جواباً دعا دیتے ہیں جزاک اللہ خیرن سو سفر کے تعلق سے یہ تھوڑی سی باتیں ہم پڑھیں انشاءاللہ آئندہ درس میں دعا سفر پڑھیں گے نکتفی بهذا القدر ونلتقی انشاءاللہ بعد الاجازہ جزاکم اللہ خیرہ بعد انشاءاللہ آئندہ تقریباً بعد الشہر بعد الشہر انشاءاللہ انشاءاللہ شاید عبدو عبدو اول سا اول اسبوب اول اسبوب طیب انشاءاللہ بعد التأكتب